بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تو پیارے گوورز آج کی ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ انگرکہ کرتی کی کٹنگ اور سوچنگ شیئر کی جائے گی انگرکہ کرتی یا انگرکہ فروگ کی کٹنگ اور سوچنگ مکمل ڈیٹیل میں بتائی جائے گی تو ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مکمل ووچ کیجئے گا میرے پاس یہاں پہ جو ہے وہ پرنٹیڈ فیبریک ہے اور اس کے دامن پہ جو ہے نا وہ پرنٹ ہے گلے پہ پرنٹ نہیں ہے دامن پہ پرنٹ ہے تو میں اس پہ انگرکہ کرتی کی جو ہے وہ شیئر بناوں گی ٹھیک ہے یہاں پہ یہ سلیوز ہیں اس کو سپریٹ کر لیتے ہیں یہ اس کا بیک پارٹ ہے یہ اس کا فرنٹ پارٹ ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے انگرکہ کرتی کی انگرکہ فروگ کی کٹنگ کرنے سے پہلے ہمیں بیک پارٹ کی کٹنگ کرنا ہوگی تو بیک پارٹ پہ ہم نے ڈرافٹنگ کر لینی ہے سب سے پہرے اس کی چوڑائی میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اس کی چوڑائی کتنی ہے یہاں پہ جو میرے پاس فیبریک ہے اس کی چوڑائی جو تھی 41 انچز تھی تو میں نے یہاں پہ 8 انچز کم رکھ لیا ہے کیونکہ جو فرنٹ پارٹ ہوگا وہ 8 انچز زیادہ ہوگا جو اوور لے پاتا ہے 44 انچز جو اوور لے پائے گا آگے چل کے آپ کو سمجھا جائے گی یہ بیک پارٹ جو ہے اس کی چوڑائی میں لے رہی ہوں تقریبا 33 انڈا ہاف انچز فرنٹ پارٹ اس سے زیادہ ہے یہاں سے جو 8 انچز کا فیبریک تھا وہ میں نے نکال لیا ٹھیک ہے سیمپل ہم نے اس کو ایسے ہی فولڈ کرنا ہے جیسے نارمل کوئی بھی کمیز کی کٹنگ کرتے ہیں تو فولڈ کرتے ہیں دونوں کنارے ملا لیں گے یہ دیکھیں اس کو ہم نے چیزے سیٹ کر لیا یہ کھولی سائٹ میری جانبے ہے اور جی فولڈ سائٹ جو ہے نا میرے اپوزیٹ ہے بیک پارٹ پر درافٹنگ کے لیے سب سے پہلے کمیز کی لمبائی بھی مارک لگائیں گے اور اس کے بعد ناپ کے ایکارڈنگ ساری درافٹنگ کر لیں گے کروس پیک کی چڑائی 7.5 انچز ہے آرمل کی لمبائی 7.5 انچز ہے چیسٹ سائز 9.5 انچز ہے اور ویسٹ کا جو سائز ہے وہ 8.5 انچز ہے اب ان مارکس کو ہم نے جو ہے واپس میں ملا لیا فرانٹ آرمل کی شیپ بھی دے لیا ہے 3 انچز اس کے ناکی ویٹھ رکھیں گے باقی ہاف انچ ہم نے چھولڈر بھی ڈاؤن کر لیا ہے اب اس کی کٹنگ کرتے ہوئے ہم نے یہاں سے مارجن چھوڑ لینا جتنا مارجن لینا چاہتے ہیں اتنے مارجن لے کے آپ کٹنگ کر لیجئے گا جبکہ آپ نیچے سے ہم نے شیپ اس کی جو ہے اگر آپ کمیز بنانا چاہتی ہیں تو آپ اس کو بلکو سٹریٹ رکھ سکتی ہیں اگر آپ کمیز بنانا چاہتی ہیں تو جتنے آپ کی ہپس کی چڑائی ہے آپ نے یہاں پہ میرمنٹ لے کے یہاں پہ ملا لیجئے گا اور نیچے سے بلکو سٹریٹ آپ کر سکتی ہیں یا ایلن شیپیں کر سکتی ہیں تو میں اس کا سلٹس بند رکھوں گی میں اس کی انگرکہ فراغ بناؤں گی تو یہاں پہ کیونکہ میرے پاس چڑائی جو ہے وہ زیادہ ہیں تو میں نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو کمر والا ہم نے مارجن لی جاتا ہے یہاں سے اس لیے کیسے ہم نے ملا لینا ہے اچھا یہاں بھی بیک پارٹ کی ہماری کٹنگ ہو چکی ہے آپ فرانٹ پارٹ کی کٹنگ کریں گے تو فرانٹ پارٹ کی کٹنگ سمجھنا ضروری ہے اس سے پہلے ہم نے نیچے سے جو ہلکی سی راؤنڈ شیپ دینی ہے تو وہ تقریباً آپ جو ہے وہ ٹو انچز کے لگ بگ یہاں پہ راؤنڈ شیپ دے سکتے ہیں یہ فرانٹ پارٹ کی کھولی سائیڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ فولیڈ سائیڈ ہے چاہے تو کھولی سائیڈ آپ اس طرح راکھ سکتے ہیں یا اس طرح راکھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ ڈبل لیئر ہے یہ ٹو لیئرز ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اب یہاں سے ہم نے فور انچز پر مار کرنا ہے یہ دیکھیں فور انچز ہم نے فالتو لے لیا ہے اور یہ ٹو لیئرز ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہمارا اوبر لے پاتے ہیں اس لئے ہم فالتو لے رہے ہیں یہ آپ کسی بھی سائز کے مطابق بنا رہے ہیں تو آپ نے فور انچز لینا ہے اگر آپ چھوٹے سائز کے مطابق بنا رہی ہیں تو آپ جو ہے وہ 3 انچز یا 3.5 انچز بھی لے سکتی ہیں یہ آپ کسی بھی سائز کے مطابق بنا رہی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جتنے آپ یہ گلے کی چڑائی ہوگی آپ نے اس میں 1 انچ آئیٹ کرنا ہے جیسا کہ دیکھیں میں نے بیک پارٹ پر گلے کی چڑائی کتنی نہیں تھی 3 انچز تو اب یہ جو اوبر لیپ کے لیے ہمیں چاہیے یہ 4 انچز چاہیے کیونکہ ہم نے اس میں بلکل اسی طریقے سے آپ نے بھی آپ کسی بھی سائز کے مطابق بنا رہی ہیں گلے کی چڑائی بل فرض 2 انچ ہے یہ میں ہاف کی بات کر رہی ہوں صحیح ہے 2 انچ ہے تو آپ نے 3 انچ لینا ہے اوبر لیپ کے لیے اگر آپ کے گلے کی چڑائی 4 انچ ہے تو آپ نے 5 انچ لینا اوبر لیپ کے لیے اپنے بھی ہیوی سائز پر آ جاتا ہے لیکن یہاں پہ بوٹ نیکشپ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ سٹینڈر سائز کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہم نے مارک لگایا ہے اس پہ ہم نے بیک پارٹ رکھ لینا ہے یہ جو ہم نے مارک لگایا ہے اس پہ بیک پارٹ اس طریقے سے رکھیں گے کہ یہ بیک پارٹ کی جو فولڈنگ سائیڈ ہے اس مارک پہ آنے چاہیے سمپل جیسے بیک پارٹ کے ہماری کٹنگ ہوئی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے کٹنگ کر لینی ہے اور اس کے بعد وہ جو دامن سے ہم نے گلائی دی تھی وہ بھی کر لیکن ٹھیک ہے یہ ہمارے دامن کی بھی شیپ ہو چکی ہے اب جتنی گلے کی جڑائی ہم نے رکھنی ہے تین انچ اس پہ بھی کٹ لگا لیں گے اب یہاں سے بیک پارٹ جو ہے وہ ہم ہٹا لیں گے یہ کٹ آنگو کی شیپ نہیں ہے یہاں پہ فرنٹ آرموں کی ہم نے شیپ دے لی ہے اب یہ جو سینٹر ہے اگر آپ کا فولڈنگ ہے میری طرح سے تو آپ نے سینٹر سے بیکٹنگ کر لینی ہے اس کی اب یہ دیکھیں یہ ہمارے جو ہے وہ فرنٹ پارٹ کی ٹو لیئرز ہو چکی ہیں یہ یاد رکھنے آپ نے اب باری آتی ہے گلے کی شیپ دینے کی تو گلے کی چڑائی جاتی انچ ہے تو میں نے یہاں پہ مارک لگا لیا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں 3 انچز پہ میں نے مارک لگا لیا تھا اب ہم نے گلے کی لمبائی کتنی لینی ہے اس پہ مارک لگا لیں گے گلے کی لمبائی میں یہاں پہ لے رہی ہوں 6 انچز اور یہاں پہ آپ چاہے تو باکس بنا کے بھی رونڈ شیپ دے سکتی ہیں میں دونوں طریقے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دیکھیں ہم نے رونڈ وی شیپ دینی ہے تقریبا ڈیڑھ انچ کا گیپ ہے یہ ٹھیک ہے وی شیپ نہیں دیں گے رونڈ جو وی شیپ ہوتی ہے وہ دیں گے اب اس کی جو ہم نے رکھا شیپ کی لیندھ لینی ہے وہ کتنی لیں گے ٹین انچز پہ لیں گے کتنی آپ یہ آرمول کی لمبائی ہوگی اسے آپ نے تقریبا ٹو پائنٹ فائنچز زیادہ لیں گے جیسے کہ میں نے آرمول کی جو لمبائی تھی وہ سیون پائنٹ فائنچز لیتی تو اب میں ٹو پائنٹ فائنچز اس میں مزید ایڈ کر رہی ہوں تو یہ لمبائی آپ کسی بھی سائز کا بنا رہی ہیں تو آپ نے اسی فارمولے کو فالو کرنا ہے اب یہاں پہ انچز ٹیپ کے ساتھ اس طریقے سے ہم شیپ نہیں دیں گے ہلکی سے جو ہے نا وہ مطلب ہم نے اس پائنٹ کو اس کے ساتھ ملانا ہے تو بالکل ایسے نہیں ملائیں گے ایسے راؤنڈ شیپ دیتے جائیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کی شیپ دے لی اب ہم نے جو کٹنگ کرنی ہے وہ اس سے تقریبا سلائے کا دباؤ دے کے کٹنگ کرنی ہے اسے مارک کے اوپر کٹنگ نہیں کریں گے اب یہ جو ہمارا پارٹ نکلے ہے اس کو پھینکیں گی نہیں اسی کو بکرم کے اوپر رکھ کے ہم نے اپنے نیکی کٹنگ کرنی ہے اس سے پہلے یہ جو ہم نے مارک لگایا تھا 4 انچ کا اس کو اس طرح سے فورڈ کر کے آپ کریز بھی بٹھا سکتی ہیں اس طرح سے اس کی کریز بٹھا لیں اب اس کو ہم نے نہیں پھینکنا میں آگے چل کے آپ لوگ بتاؤں گے کہ ہم نے نیکی کٹنگ کیسے کرنی ہے یہ ہمارا لیفٹ پینل ہے اور یہ اس کا 4 انچز کا مارک تھا جو کہ ڈار کر کے میں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں اب یہ ہماری رائٹ سائیڈ ہے رائٹ سائیڈ اوپر آئے گی اور اس کا یہ 4 انچز کا مارک تھا ٹھیک ہے اب ان باکس کو ہم نے آپس میں بٹھانا ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے آپ کو یہاں تک سمجھ چکی ہوگی اب یہ ہماری انگلک شیپ کی بلکل پر فیکٹ کٹنگ ہو چکی ہے اب باری آتی ہے اس کی سلائی کرنے کی سلائی کرنے سے پہلے آپ یہاں پھر لینس لگانا چاہتے ہیں تو لینس لگا سکتے ہیں تو یہاں پھر باری فولڈ کر لیجئے کر نیک بنانے سے پہلے کی بات کریں نیک بنانے سے پہلے ہم نے یہ باری باری فولڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ باری فولڈ کر لیں جو یہ اندر باری پار ہے اس کو بھی اس طرح سے فولڈ کر لیں ٹھیک ہے ون ٹائم فولڈ کرنے کے بعد two ٹائم فولڈ کر کے باری کنارے پر سلائی لگا لگا رہے صحیح یہ سارا آپ نے یہاں سے دے کے دامنتہ کرنے اور اس دیکھ سے دوسرے پینل کرنے اس کے بعد نیک بنانے کی باری آتی ہے اب گلے کی کٹنگ کرنے کے لیے ہمیں بکرم چاہیے ہوگی میں یہاں پہ زیرو بکرم کا استعمال کر رہی ہوں آپ نارمول بکرم بکرم یوز یہاں پہ جو بینے بکرم کی لمبائی لی تھی وہ 13 انچیز تقریبا اور اس کی چھوڑائی جو رہے وہ 8 انچیز ہے صحیح اب جو سینٹر سے پیس نکلا تھا فیبری کا اس کو ہم نے بکرم کے اوپر رکھنا ہے مار کر لیں یا ویسے کٹنگ کر لیں پین سائرہ کی کٹ کرتے ہیں تو بلکل آپ نے ایسے اس کو کٹ کر لی اس کے بعد الگ سے کپ پیسٹ کر لیں گے دونوں لیئرز کو ہم نے دو الگ پیسٹ کر لی کے بعد جو گلے کی اندر والی سائیڈ ہوگی وہ بلکل ساتھ ساتھ کٹ کر رہنگ اور باہر والی جو سائیڈ ہوگی وہ half تقریبا دباؤ کر رہ کے کٹ کر ہاں جی تو یہاں بھی ہمارے گلے کی کٹ ہو چکی ہے اب ہم نے سیمپل جو انگرکھا لیئرز دونوں ان کے اوپر اس طریقے سے رکھ رہے اور اس کو سٹیچ کر لینا ہے جتنا ہم نے سرکٹنگ کرتے ہوئے سلائی کا دباؤ چھوڑ آتا بلکل اتنا دباؤ دیں گے اور سلائی کر لیں دونوں لیئرز پر سیدھی سائیڈ کے ساتھ سیدھی سائیڈ ملاتے ہوئے اس طرح سٹیچ کر لیں گے دونوں طرف سلائی لگانے کے لگانی ہے یا نہیں لگانی وہ بات کی بات ہے لیکن فولڈنگ ہم پہلے کریں گے گلے کی جو نوک ہوگی وہاں سے ہاف انچ فالتو ہے اندب کی طرف ٹرن کر اس کو سلائی لگا لیں گے اگر آپ لیس نہیں لگانا چاہتی تو روح کا سینٹر پوائنٹ ہوگا یہ دیکھیں دونوں لائن کو آپس میں ملانا ہے اس کو رکھنا کی طرح میں آپ شیئر کیا تھا کرتی کی جو نیچی ہوگی اور دائیں سائی ہوگی وہ اوپر لے رائے گی اگر یہ پہ لیس نہیں لگانا چاہتی تو اس کو سٹیچ کر سکتی ہیں ایسے میں یہاں پہ لیس لگاؤں گی تو لیس کی اس طریقے سے لگانا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بسی انگرکھا کرتی پہ ہم لیس وان سائیڈ بھی لگا سکتی ہیں بورڈر لیس یا چوڑی لیس لگانے کا طریقہ شیئر کروں گی لگانے مشکل ہوگی اس طریقے سے جو وان سائیڈ لیس ہوتی ہے وہ آسانی سے مو ہو جاتی ہے اگر آپ میری طرح بورڈر لیس اٹیج کر رہی ہیں تو آپ نے اس کے اوپر سلائے لگانی ہے اس کو رون شیئر دینی ہے اس پہ خالی مشین چلائیں گی مشین کی ہے تو اس طرح سے لیس میں حل کی چون آ جائیں گی یہ سیکوینس والی لیس تھی تو یہ زیادہ کٹھی ہوگی ہے آپ شیئر لیس یوز کر رہی ہیں یا کوئی بی بورڈر ہے آپ کے پاس پہ زیادہ چون نہیں آئیں گی اس طرح کٹھی نہیں ہوگی چونکہ یہ سیکوینس اچھی نفاست کے ساتھ لگے گی ٹھیک ہے اب ہم نے ایسے ہی لیس لگا لینی ہے بس میں اتنی ہی بینڈ کی تھی جتنی ہماری جو راؤنڈ وی شیپ ہے اس پہ آگئی ہے اس کے بعد اس کے دوسرے کنارے پہ ہم سلائے لگائیں گے سلائے لگاتے اگر آپ انگرکہ گھٹی پہ لگا رہی ہیں لوبز بٹن لگانا چاہ رہی ہیں ٹیسل جی سے بولتے ہیں تو میں یہاں پہ ٹیسل اٹیج کروں گی ایک سرہ چھوٹا رکھ اور اس کو کورنر پہ فکس کر کے اس کے اوپر سلائیاں لگا کے پکا کر لوں گی آپ انگرکہ گھٹی کی ڈیزائن چیک کر لی جی گا ہم لوبز بٹن بھی اٹیج کر سکتے ہیں وہ ایڈوانس لیول میں آ جاتا ہے چونکہ یہ بیسک آپ سکھایا جا رہے کہ ہم انگرکہ گھٹی کی کٹنگ سٹیچنگ کرتے ہیں کیونکہ کٹنگ کرتے میں بھی پرابلم آتی ہے اور سٹیچنگ میں جب ہم نیک بناتے ہیں تو پرابلم آتی ہے تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گی اب یہاں پہ ہماری لیئس بھی اٹیج ہو چکی ہے اب ہم سیمپل اس کو ایسے رکھنا ہے جو سینٹر ہم نے 4-4 انچ کا مارک لگائی تھی مطلب اٹ اوپن رکھوں گی باقی ساری سلائے لگا کے اس کو فکس کر لیں گے اس کے بعد ہم نے اس کو الٹا کر لینا ہے اور یہ جو نیچی والا پارٹ ہوگا اس کے کورنر پر ہینڈ سوچ بھی کر سکتے ہیں اور سلائے کی مدد سے بھی دو تین ٹنک ے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کوشش کیجئے گا کہ سوئی کی مدد سے آپ نے دو تین کچھے ٹانک لگا لینا ہے تاکہ نیچی والا جو پارٹ ہے وہ موو نہ ہو آج اس کے بعد ہم نے بیک اس کا نیک بنانا ہے جتنی ہمارے فرنڈ نیک کی چڑھائی ہوگی اسے حساب ہم نے بیک نیک کی ہو گیا ہو تو آپ کمر سے پوچ سکتے ہیں اس کے بعد بیک نیک بنانے کے بعد سیمپل فٹنگ کی سلائے لگائیں گے اگر آپ چاک اوپن کورتی بنا رہی ہیں تو آپ ہپ تک سلائے لگائی گا سیمپل جیسے کمیز کی فٹنگ کی سلائے لگاتے ہیں اس کے بعد آپ اس لنگ کر سکتی ہے اور سب سے لاشٹ میں اس کے سلیوز اٹیج کریں گے اس کی فائنل لوک میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اچھا بعض انگرکہ فروکس ایسی ہوتی ہیں جن کی باڈی الگ ہوتی ہے تو ہو چکی الحمدللہ آئی ہوپ سو اپنے کو اچھے سمجھ آ چکی ہوگی پھر بھی کوئی پوائنٹ میس ہو گیا ہو تو آپ کمنٹ سکھ میں پوچھ سکتی ہیں اپنا اور اپنی فیملی کا ڈیس رکھ رکھے گا امہ زیرش کو دعا میں یاد رکھے گا سٹے ٹیونڈ اللہ حافظ